former finance minister مفتر اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کریں thank you so much اسماعیل صاحب for being on the program بجٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور آپ کی تو آرٹیکل بھی ہے اور آپ نے اس کے اوپر مسلسل کومنٹ بھی کیا ہے لیکن سیاسی طور پر محول کیسا لگا آپ کو کیونکہ آپ نے بھی پریزنٹ کیا ہوئے بجٹ آپ کے خیال سے بہت زیادہ جا رہا آنا تھا یا ایک ہلکہ ہلکہ اتجاج تھا اور لگ رہا تھا کہ بجٹ کو پیش کرنے دیا جائے رام سے میں نے دو بجٹ پیش کیے ہیں اور دونوں مرتبہ الحمدللہ پورے ایوان میں شور مچتا رہا تھا اور شور گونج رہا تھا اور ایک مرتبہ تو شیرین مزاری صاحبہ نے میری بجٹ سپیچ چھیننے کی بھی کوشش کی تھی پھر ہم نے کامیاب تو نہیں ہوئی تھی ویسے آپ نے بچا لی تھی اس کے بعد ہم نے ربینہ صاحبہ کو لاکے کھڑا کر دیا تسانیم نے تاکہ وہ ادھر آنا سکیں تو یہ تو پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے کہ آج اپوزیشن اور جو ہے وہ گورنمنٹ دستے گریبہ ہیں دستو گریبہ ہیں لیکن جو حکومت کے لیے زیادہ خطرے کی بات تھی سچی بات ہے وہ پیپلز پارٹی کا بائیکارٹ تھا انیشل کہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا ہے اور جو پیپلز پارٹی نہیں آئی ہے بکہ آپ جانتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر یہ نہ یہ بجٹ پاس ہو سکتا ہے نہ حکومت ایک دن بھی چل سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کا بائیکارٹ جو تھا میرے خیال سے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا اسٹریس فل محول ہو گیا ہے بٹ ایک تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی شاہد رسمی قسم کا ایک کر رہی ہے اتجاج جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو جو بیل تھا پنجاب کا فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے اس میں بھی انہوں نے اتجاج تو ضرور کیا لیکن وہ پاس بھی ہو گیا اسی طریقے سے شاید بجٹ میں ہوگا نہیں پاس تو ہو ہی جائے گا بجٹ میرے خیال سے پیپلز پارٹی والے بھی آخر میں اچھے بچے ہو جاتے ہیں اس طرح آپ نے بتایا یہ جو پریونشن آف جو جو میڈیا کے خلاف جو بل بنایا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ شہید محترمہ بینیدی بٹو کی پارٹی کے گورنر پیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جب یہ پیل سائن وہ چلے گئے تھے میرے خیال سے کچھ کہیں پر لیکن لیکن سچی بات یہ کہ یہ جو قانون بنایا یہ مسلم لیگ والوں کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ وہ ہر وقت حکومت میں نکلیں گے لیکن کبھی کبھی لوگ حکومت میں آ کے بھول جاتے ہیں کہ یہ حکومت جو آنی جانی ہوتی ہے اور پھر یہی جب قوانین جو آپ بناتے ہیں وہ اس کو آپ کو یہ تکلیف دیتے ہیں تو لیکن مسلم لیگ والے تو ایک مچور پولٹیشنل پولٹیکل پارٹی ہے ان کو پتا نہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے لیکن جو پولٹیکل ایٹموسفیر ہے وہ پاکستان میں ہر وقت ہی ایسا رہتا ہے آج کل ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کیونکہ کنٹینشنس تھا اس کے بعد کو زیادہ ہو گیا ہے سو پیپلز پارٹی کا اتجاج پریشان کن ہے ایم کی ایم بھی ہلکہ ہلکہ کا اتجاج کر رہی ہے سو ہم ہی لگ رہا ہے کہ رسپانسیبیلٹی نہیں لینا چاہ رہے ہیں but do you think پی ایم ایل این کی فول اونرشپ ہے اس بجٹ کی اس پہ آپ کو احساب دار صاحب کا فوٹپرنٹ نظر آیا آئی ایم ایف کا نظر آیا کس کا نظر آیا مجھے سچی بات ہے کہ اس پہ آئی ایم ایف کا فوٹپرنٹ نظر آیا اور شباز شریف صاحب کے کمپلشنز نظر آئے مجھے ایسا لگا کہ جو محمد عورن دیب نے شروع میں باتیں کی تھی جب یہ وزیر بنے تھے کہ ٹیکس نیٹ کو وائیڈن کرنا ہوگا ٹیکس ریٹس کو کم کرنا ہوگا حکومت کے فوٹپرنٹ کم کرنے ہوں گے وہ چیزیں ان کو اجازت نہیں ملی آئی این ایف سی اوارڈ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نا گزیر ہے پاکستان کو بدلنا اور کبھی نہ کبھی بدلا جائے گا کبھی نہ کبھی تھوڑا سا صوبوں کا حصہ کم کیا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اور کروڑ اور لوگ جو ہیں ہم غربت میں ڈالتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ اقلبندی کی کام کریں اس نے اور پاکستان پسکتگی میں جائے گا اور پس ماندگی میں جائے گا اس سے پہلے کہ ہم یہ کام کریں کبھی نہ کبھی تو کرنا پڑے گا آپ کو این ایف آوارڈ بھی چینج کرنا پڑے گا یہ جو سوپے پروپرٹی ٹیکس نہیں لیتے اگرکلچر ٹیکس نہیں لیتے وہ بھی آپ کو لینا پڑے گا لیکن یہ ایک سال کا ایک اور نادر نادر موقع بھی ضائع کر دیا وقت بھی ضائع دیا ہوتا ہے کہ جو دیکھ لو کونٹ سے ایگزمشن ہے جس سے ٹیکس بڑھا سکتے ہوگا یہاں سے ٹیکس لے لو وہاں سے ٹیکس لے لو اس بار جو کہ کیونکہ یہ چالیس پرسنٹ ٹیکس بڑھا رہا تھا تو کچھ زیادہ تھا تو کچھ زیادہ تھوڑی سی شریح چلائے گئی ہے لیکن وہ تو ہوتا ہی ہے ہر سال ٹیکس جمائے گئے گئی ہے ایک وقت تھا جب آپ نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں وزیراعظم کے بیٹوں کی کمپنی سے میں نے ٹیکس لگا دیا ہے میں نے اپنے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے اس کے بعد بھی کوئی خاص ری فارم تو نہیں آئی تھی مفتر صاحب so is it just very difficult to bring ری فارم in our taxation دیکھیں بیسک ہم کو دو تین چیزیں کرنی پڑیں گی ہمیں ایک ہوریزونٹل ایکوٹی ڈالنی پڑے گی اپنے ٹیکس میں ہوریزونٹل ایکوٹی سے مراد ہے کہ اگر دو لوگوں کی تنخواہیں برابر ہوں یا آمدن برابر ہو تو ان پر ٹیکس برابر دینا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ٹی وی کے چینل پر نوکری کرتا اور ایک لاکھ روپے کماتا اس سے تو آپ ٹیکس لے لیں لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ دس لاکھ روپے کماتے ہو اگریکلچر کے مہانہ مہانہ لیکن ان سے آپ ٹیکس نہ لیں یہ غلط بات ہے اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی آہ آہ سابون خریدنے پر تو ایک چوکیزار سے ایک ماسی سے ایک ڈرائیور سے اٹھالہ فیصد ٹیکس لے لیں لیکن مرگ پورٹ پہ اربو روپے کی پراپٹی پہ جو رہتے ہیں صاحب ان سے ہم ٹیکس نہ لیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں نا ورٹیکل ایکوٹی کے امیر آدمی زیادہ اپنے انکم کے فریکشن دے گا ٹیکس میں اور غریب آدمی اور تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ٹیکس دیں گے برابر انکم والے یہ دونوں اصول ہم کو وائلیٹ کرتے ہیں یہاں تک وائلیٹ ہم کو جانا کرنا ہے اور یہ بات درست ہے کہ میں نے جب سپر ٹیکس لگا رہا تھا تو اپنی کمپنیوں میں وزیراعظم کے بیٹوں کی کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگا تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ٹیکس بھی ضروری تھا لیکن وہ نا کافی ہے ہم صرف مینیفیکچرنگ کے اوپر ہی ٹیکس لے رہے ہیں ہم صرف نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں ہم نے میں نے ادھر اس وقت آپ کو یہ پتا ہے کہ دگانوں پہ بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کری لیکن اپس ہو گیا آج مجھے بڑی امید تھی اللہ کی ذات سے کہ آج ٹیکس آئے گا آج بھی وہ ٹیکس نہیں آیا میں اس پہ بہت جسے پائنٹڈ ہوں کہ ریٹیلر کے اوپر ٹیکس نہیں آیا جو مین مسئلہ اور آبیس یہ تنخواہ دار طبقے کو تو یہ نظر آتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں تنخواہوں کا جو حال ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں سرکاری ملازمین کی ضرور تنخواہ بڑھنی چاہیے لیکن یہ ایک دفعہ it adds salt to the injury کہ ایک طرف آپ کی economy بلکل خراب ہو رہی ہے ایک طرف آپ کی انہی سرکاری ملازمین ہی responsible ہوں گے نا at some point کہ آپ کا کام اب سرکار ٹھیک چل نہیں رہی اور ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے دوسری پرائیوٹ سیکٹر میں آپ ٹیکسیشن کرتے جاتے ہیں how does it look دیکھیں فریہ تھوڑا سا میرا different opinion ہے یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں pension جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے پڑھ لی ہے ایک ہزارہ عرب روپے سے زیادہ pension ہو گئی زمانے میں pension جو تھی وہ 75 فیصد ہوتی تھی یا 60 فیصد ہوتی تھی وفا کے حکوم وفا کی خرق اور اس میں ہم سب کی pension ذرا ادارے گنوا دیجئے کون کون سے ہیں جی اس میں civil اور government اور military دونوں pension شامل ہیں تو جب چار سو عرب روپے حکومت کا خرچہ تھا حکومت چلانے کا تو تین سو عرب روپے pension ہو دیتی آج وہ چار سو عرب روپے کا نمبر ہے وہ آٹھ سو عرب روپے ہو گیا ڈبل ہو گیا لیکن pension جو ہے وہ تین گناہ سے زیادہ ہو گئی ہزار عرب کے اوپر بڑھ گئی ہے تو pension reform کی اور انزیب نے بات کی ہے pension کا reform جو ہے اس کو کرنا ضروری ہے بہت زیادہ pensions دے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ beneficiaries ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے دیکھنا ضروری ہے کس طریقے سے آئی ریمیمبر یہ بات تو بانی پیٹی آئی چاہے میں نے بھی بار بار کی تھی کہ pension کا بہت بڑا ہمارے اوپر بوجھ ہے اگر ہم نے نہیں کیا تو آٹھ سال میں یہ دفاع سے بھی زیادہ خرچہ ہو جائے گا پھر ہم نہیں دے سکیں گے مثال کے طور پر اگر ایک صاحب کام کرتے ہیں اور وہ ریٹائر ہوتے ہیں آپ ان کو pension دیتے ہیں ان کے انتقال ہوتا ہے تو پھر ان کی بیوہ کو آپ pension دیتے ہیں جب بیوہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو جب تک وہ زندہ رہے گی جب تک آپ ان کو pension دیں گے کبھی کبھی کہیں کہیں آپ نے parents کو بھی pension دینی ہوتی ہے اگر parents زندہ ہیں یا کوئی اور بچے زندہ ہیں تو اس کے بعد جو لوگ ہیں کہ اگر حکومت سے retire ہوئے اور پھر حکومت میں واپس نوکری کر لی تو وہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں یہ pension بھی لے رہے ہیں اگر دو مختلف اداروں سے retire ہوئے تو دو دو pension لے رہے ہیں اور اکثر لوگ جب retire ہوتے ہیں تو ان کی pension جو ہے وہ ان کی تنخواہ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ نے پہلے تو وہ کرنا اس سے سو دو سو عرب روپے بچ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد reforms کرنے ہیں کہ اس کی financing کرنی ہے تو یہ کام بہت ضروری ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب تک ملک جو دیوالی کے نحش پہ رہے گا اور جب تک آپ اینیسری award کو نہیں دیکھیں گے باقی ساری چیزیں جو ہے نا اب یہ آج دیکھیں آپ نے exporters کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دیا آپ نے دوائیوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا آپ نے milk powder کے اوپر ٹیکس لگا دیا اب آپ کہاں کہاں تک جائیں گے لیکن آپ جو ہے وہ property کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے آپ جو ہے وہ پندرہ سو چودہ سو عرب روپے آپ نے پی ایس ٹی پی میں رکھیں اس کے علاوہ سو عرب روپے آپ نے کہا ہے کہ private public partnership میں حکومت خرچ کرے گی اور دو سو عرب روپے حکومت کی کمپنیاں خرچ کریں گی سترہ سو عرب روپے کا پی ایس ٹی پی آپ کر رہے ہیں اکیس سو عرب کا صوبے کر رہے ہیں یہ تین اشاریہ آٹھ ٹریلین روپے ہم اس کو اس کے آدھے پیسے بد سکتے تھے تین ہزار سکولیں بلوچستان میں جو پچھلی بنی ہوں اس میں ستائیس سو خالی پڑی ہوئی ہیں یہ گوشٹ سکولیں بد بھی ہیں ہم یہ اس کو پی ایس ٹی پی گنتے ہیں ہم بار بار سندھ کے اندر کلان کی لائننگ کرتے ہیں ہم اس کو پی ایس ٹی پی گنتے ہیں ہم بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو سچ مچ کچھ سے ڈیولیپنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جب آپ نئے پروجیکٹس کھول رہے ہوتے ہیں آپ اس میں دس عرب روپے خرچ کر دیتے ہیں سو عرب کے پروجیکٹ میں اس کے بعد پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پروجیکٹ رک جاتا ہے اس کو ڈی موبلائزیشن کرنا پھر ری موبلائزیشن کرنا پھر اس کی کاشٹ انکریس ہو جاتی ہے یہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اس وقت آلیڈی سترہ ہزار عرب روپے کا پلاننگ ڈیویجن میں تھو فارورڈ ہے یعنی کہ سترہ ہزار عرب روپے آپ کے پاس ہوں تو جو اگزسٹنگ سارے پروجیکٹس ہیں آپ پورے کریں گے اس کے بعد کوئی نئے پروجیکٹس کی کیا ضرورت تھی پچھتر عرب روپے اس وقت آپ کو ایمین ایس کو دینے کی کیا ضرورت تھی اور ہر صوبہ بشمول اوچستان کے بشمول سندھ کے اور بشمول پنجاب کے وہ کم از کم ایک عرب روپے سالہ نہ دیتا ہے اپنے ایم پی اے کو اپنے علاقے میں کام کریں چھے سو سات سو عرب روپے آپ اس وقت ایمین ایس اور ایم پی ایس کو دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ دوائے خریدنے جائیں تو اس کے اوپر ٹیکس دیں یہ زیادتی ہے